اسلام علیکم گائز امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے اور آج کا ولوگ جو ہے وہ میں نے جو ایک کانٹینٹ بنایا ہے تو میں نے اپنے بزنس پہ بنانا ہے یہ ولوگ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو آج کا ولوگ جو ہے یہ بوڈی بیلڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو میں نے ایک سپٹیمنٹ سٹور کھولا ہے پروٹینز کا جس میں لیڈیز جنس اور کرکٹنگ سپورٹس سب سپورٹس اور ان کے جو ریلیٹڈ سامان یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایویلیبل ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو لوگ آج کل زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سائز کیسے گین کرنا ہے لین ماس کیسے گین کرنا ہے فیٹ لوز کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں تو فرسٹ آف آل میں آپ کے ساتھ ایک پروڈکٹ شیئر کروں گا نائٹروٹیک رپٹ کا نائٹروٹیک رپٹ اب جو ہے یہ اس میں دو قسم کے فورمولیز ہیں ایک لین پروٹین اور دوسرا ویٹ لاز ویٹ لاز اور لین پروٹین اب یہ دونوں کیلئے یوز ہوتا ہے جو جلدی سے اپنے سائز اور شیپ کو جو ہے منٹین کرنا چاہتے تو ان کے لئے یہ ہے سپیشلی اگر کوئی بڑا بندہ ہو تو وہ یہ پروٹینز یوز کر سکتا ہے اس کے اس سے فیٹ بھی لاز ہوگا اور لین پروٹینز بھی اس میں لین ماس بھی اس کا گین ہوگا اب دوسرا پروڈکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو یہ بھی ایک سپیشل پروڈکٹ ہے آئیسو ٹاپ یہ پاکستان میں ہماری فرسٹ امپورٹ ہے اور یہ صرف و صرف مسل گیننگ کے لئے ہے کیونکہ اس میں زیرو فیٹس اور زیرو شوگر ہے یہ آئیسو ہنڈرڈ کے مقابلے میں میں نے امپورٹ کیا ہے آئیسو ہنڈرڈ بھی پڑھا ہے میرے پاس مگر اس سے زبردست پروڈکٹ یہ ہے کیونکہ آئیسو ہنڈرڈ میں فیٹس ہے اور اس میں نہیں ہے اس میں سب زیرو ہے اس میں پروٹینز ٹوئنٹی فائیو گرامز ہے بی سی ڈبل اے جو ہے بران چین امینو ایسیڈز جو ہے وہ 5.4 گرام ہے پر سکوپ میں تو یہ پرائز میں بھی بہت زبردست ہے اور آئیسو ہنڈرڈ سے بھی یہ بہت زیادہ اچھا ہے آئیسو ہنڈرڈ اس کی ریویو بھی میں کروں گا اب دوسری پروڈکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس انگلینڈ ایمپورٹ ہے سویڈن میڈ یہ وائکنگز ایمپائر وے ہے وائکنگز ایمپائر وے اب میں نے جو ہے آج کل یہاں پہ گولڈ سٹینڈرز لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کے مقابلے میں ایک ایسی چیز لاؤں کہ پرائز میں بھی اچھی ہو اور کام بھی اچھی کرے تو یہ وائکنگ ایمپائر وے ہے یہ ایمپورٹ بن ہونے سے پہلے میں نے ایمپورٹ کیا تھا ابھی تو نہیں آ سکتے کیونکہ ایمپورٹ بن دے یہ انگلینڈ سے ایمپورٹ کیا تھا میں نے وائکنگ ایمپائر وے اب دوسرا میرے پاس ہے انسین لیپس کا انسین وے اب یہ بھی جو ہے یہ ہمارے پاس لین ماس کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور ویڈ گین کے لئے بھی یوز ہوتا ہے یہ آپ کو ڈبل فورمولے یہ بھی دیتا ہے مگر یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو یہ ہلاڈ سیٹیفائیڈ ہے میٹ کرسٹ جو ہے وہ ایک مشہور لیپورٹری ہے اس سے جو ہے یہ سیٹیفائیڈ ہوا ہے اب ایک دوسری پروڈکٹ ہے گولڈ لین ماس گولڈ لین ماس جو ہے یہ آپ کے لین مسل کو جو ہے وہ گروت دے گا یہ زیادہ تا لوگ اکثر یہ پوچھتے کہ ہم نے بس صرف اپنی ہی شیپ میں مسل بڑھانے ہیں تو وہ یہ ہے گولڈ لین ماس آپ اس کے لئے استعمال کر سکتے ہو اب آتے ہیں سائز سائز پہ جو زیادہ تا لوگ کہتے ہیں کہ سائز بڑھانا ہے سائز بڑھانا ہے جو بگینرز ہوتے تو ان کے لئے میرے پاس تین سپیشل پروڈکٹس ہے آپ اگر نمبر وائز جاؤ گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو میں آپ کو پروڈکٹ دکھاتا ہوں یہ ہے میرے پاس انیبولک ماس انیبولک ماس اب بگینرز کے لئے زبردست فارمولا ہے کیونکہ انیبولک آج کل لوگ پہچانتے نہیں کہ کسے کہتے ہیں مگر انیبولک جو ہے یہ آپ کے مولیکیوز جو ہے یہ ان سب کو اکٹا کرتا ہے اور جس دن آپ جو ایکسرسائز لگاتے ہو مسل کا تو اسی کو یہ گروت دیتا ہے یہ جب آپ ایکسرسائز اب اس کا استعمال کیسا ہے اب آپ جب جم جاؤ گے جیسے ایکسرسائز ختم کرو گے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے فورا ایکسرسائز ختم ہونے سے جو بعد ہوتا ہے تو آپ نے بنانا شیک میں اس کا ون سکوپ یوز کرنا ہے اور فورا ہی پینا ہے تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے مسلز کو جو پروٹینز ملتا ہے تو مسل پمپ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ گیننگ بھی ہوتی ہے اور آپ کا مسل لاؤس ہونے سے بھی بچتا ہے اب اس کے بعد میرے پاس ایک دوسرا پروڈکٹ ہے جو وہ بھی لیورون سیریز کا ہی ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں پروفیشنل ویڈ گینر ہے یہ لیورون ماس یہ سگنیچر سیریز ہے لیورون کیون لیورون جو ہے مشہور بوڈی بیلڈر اولمپیا کے آپ نے نام بھی سنا ہوگا پہچانتے بھی ہوں گے زیادہ تر لوگ تو اینابولک ماس کے بعد جو اینابولک یوز کرتا ہے اس کے بعد یہ فارمولا یوز کرے گا کیونکہ اینابولک جو ہے وہ آپ کے گروتھ ہارمونز کو ایکٹیف کرے گا زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اینابولک نے کام نہیں کیا تو فرسٹ آف آل ایک پروٹین سے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک پروٹین سے آپ کو سٹارٹ ملے گی پوش ملے گا تو اس کے بعد یہ فارمولا آپ یوز کریں گے تو دیرے دیرے آپ کا سائز جو ہے وہ بڑھنے لگے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ ہاں میری بوڈی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اب اس کے بعد جو ہے فائنل فارمولا جو آپ یوز کرو گے نیچرل سپلیمنٹ میں تو وہ میرے پاس یہاں پہ پڑا ہے گولڈ سوپر ماس یہ ہے گولڈ سوپر ماس یہ لاسک فارمولا ہے ویڈ گیننگ نیچرل طریقے کا تو یہ جب آپ یوز کرو گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا اس میں الارجینینز ہے اور بی سی اے ہے سیونٹی گرامز ون سکوپ میں جو ہے پروٹینز ہے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی میرے مسئل گرو کر رہے سائز بھی گرو کر رہا ہے مگر ویڈ گیننگ سے صرف ایک مسئلہ ہے کہ مسئل کے ساتھ ساتھ آپ پہ فیٹس بھی آئیں گے تو فیٹس جب آپ بڑھائیں گے تو اس کے بعد آپ لین ماس پروٹین لازمی یوز کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں انرجیز کے بارے میں میرے پاس اب جو کچھ انرجیز ہیں یہاں پہ جیسے کہ آتا ہے ای ڈبل اے ایسینشل امینو ایسیڈ اب یہ ایسینشل امینو ایسیڈ جو ہے یہ آپ گیم کے دوران یوز کرو گے کیونکہ آپ کو ہائیڈریشن ری فیول اور بیلد دے گا اب بعض لوگ ایسے ہوتے کہ وہ پروٹین زیادہ تر ایفورٹ نہیں کر سکتے تو یہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ آپ کو پروٹین کی کمی بھی پوری کرے گا اب اس ای ڈبل اے آپ کے لیے مست ہے یہ گیم کے دوران آپ کے ٹیشوز جوئنٹس وغیرہ کی انجریز ہوتی ہے تو یہ اس کو ریکور کرتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے سکین ریکوری میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے پروٹینز میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ بھی بہت مست ہے آپ لوگ کے لیے اب اس کے بعد میرے پاس ایکسٹینڈ بی سی اے ہے یہ زیرو شگر میں ہے اب ایکسٹینڈ بی سی اے کو تو لوگ زیادہ تر جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے مگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا یہ آپ تین طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ورکاوٹ سے پہلے ورکاوٹ کے دوران اور ورکاوٹ کے بعد یہ میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو زیرو شگر میں ہے اگر آپ ڈائٹ میں ہو اور یہ یوز کرتے ہو تو آپ کو کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچے گا اس کے بعد میرے پاس ایک نئی پیکنگ میں رونی کولمین یہ بڑی والا پری ورکاوٹ جو ہے وہ پہنچا ہے نیو پیکنگ ہے یہ ایٹ ٹائمز میسٹر اولمپیا اس کا فارمولا ہے یہ پری ورکاوٹ ہے یہ آپ گیم سے پہلے استعمال کرو گے اور آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا پرائز بھی اچھی ہے اب ایک دوسری پروڈکٹ ہے میرے پاس میوٹنڈ میڈنس میوٹنڈ میڈنس یہ سپیشل یوکے امپورٹ ہے یہ بھی یہ میڈن یو ایس اے ہے اور یوکے سے ہم نے امپورٹ کیا تھا یہ سپیشلی پرسنلی میں بھی یوز کرتا ہوں پری ورکاوٹ سے پہلے یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے بوسٹ دیتی ہے میں جب بھی پاورفل ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس سے پہلے یہ استعمال کرتا ہوں تو میری سٹیمنا اور سٹیمنا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے تو یہ پرسنلی مجھے پتا ہے اس کا یہ بہت زیادہ اچھی پروڈکٹ ہے اب دوسری کریٹین مونو ہائیڈریٹ اب کریٹین مونو ہائیڈریٹ جو ہے یہ نارمل کریٹین سے تھوڑی سی چینج ہوتی ہے مونو ہائیڈریٹ جو ہے یہ آپ کے آپ اگر پانی میں یوز کرتے ہو تو یہ جلی ڈیزولف ہوتا ہے دوسری یہ آپ کے مسل کو گروت بھی دیتا ہے ریکاوری بھی کرتا ہے اور بوسٹ بھی دیتا ہے یہ آپ گیم سے تقریبا جن جانے سے پاندرہ بیس منٹ پہلے آپ یوز کرو گے تو آپ کو اس کا پتا چلے گا اور انرجی کا بھی پتا چلے گا آپ کو اب دوسری ایک سپیشل پروڈکٹ ہے جو اچ سی ایل کرییکٹر کے نام پہ ہے یہ مسل ٹیک کمپنی سے ہے اب یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ صرف بوڈی بیلڈنگ کے لئے یوز نہیں ہوتا یہ آپ اگر جو بھی سپورٹس کرو گے اس کے ریلیٹڈ آپ کو یہ ملے گا آپ یوز کرو گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو ریکاوری ملتا ہے سٹینٹھ ملتا ہے گروت ملتی ہے ٹیشوز انجریز والی جو حساب کتاب ہے سب وہ اس میں موجود ہے اب اگر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہو زیادہ تر بولرز جو ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے یہ نیچرل لیمن فلیور میں ہے جس کو آپ ہاف سکوپ یوز کرو گے یہ ون ٹوینٹی سکوپس ہے تو اگر آپ ہاف یوز کرو گے تو یہ آپ کے تقریباً ٹو فورٹی ڈیز کام آتا ہے تو یہ بہت زیادہ آپ لوگ کے لئے ایک بہترین جو ہے وہ ایک سپلیمنٹ ہے اب ہمارے پاس سی ایلے پلس بی پی آئی سپورٹس کا سی ایلے پلس کارنیٹائن ہے اب یہ پروڈکٹ جو ہے یہ سپیشلی فیٹ لاس کے لئے یوز ہوتا ہے اور انرجیز جو ہے وہ انرجی بھی ہے اب یہ پروڈکٹ میں یہ خاصیت ہے کہ یہ لیڈیز جو ہے وہ بھی یوز کرتی ہے پرسنلی کچھ لیڈیز ہیں میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے مجھ سے خریدے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اس کا ریزیٹ بہت زیادہ زبردست ہے تو یہ لیڈیز کے لئے میں ریکمنٹ کروں گا زیادہ تر لیڈیز کے لئے کیونکہ ان کا فیٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے تو اس سے ان کا فیٹ جو ہے وہ جلدی ریموف ہوتا ہے اب میرے پاس یہ دو پروڈکٹس ہیں مثل ٹیک کے اور گیٹ سپورٹس کے جیٹ فیول اب اگر آپ فیٹ لاس کرنا چاہتے ہو جم کے دوران اور آپ کا ڈائیٹ بھی تھوڑا سا کمزور ہے اور آپ کے تو مجھے اپنے فیٹ لاس کرنا ہے تو جیٹ فیول سپر جو ہے یہ یہ بہت زیادہ تیز فارمولا ہے اس سے اگر آپ کا سٹمک ہیلڈی ہو تو آپ یوز کر سکتے ہو کیونکہ یہ فارمولا بہت زیادہ تیز ہے یہ آپ کے فیٹس کو تقریباً ون منت میں جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً بارہ سے تیرہ کیجیز تک آپ کو اندازہ ہوگا اس کا کہ آپ کا ویٹ کتنا جلدی سے جو ہے وہ لوس ہو رہا ہے یہ کیپسول فارم میں ہے ون ٹوینٹی کیپسولز ہے اس میں اور یہ آپ کو ایک دن میں جو ہے ٹو کیپسولز یوز کرنے ہیں اب یہ ہے الفا ٹیسٹ ٹیسٹ بوسٹر ہے یہ ٹیسٹ بوسٹر نارملی جو ہے کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے مزل گروت کے لیے یوز ہوتا ہے اور آپ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ان کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے آپ کے سیکشول ریپروڈکشن میں آپ کو جو ہے ہیلپ کرتا ہے ایک یہ ہے ٹیسٹ بوسٹر میرے پاس اور ایک گریٹ تیسٹ بوسٹر لیے ہے یہ دونوں جو ہے اس کا یہ یہ والا جو ہے اس کی ٹیپس جو ہوتی ہے وہ چوکلیٹ کی طرح ہوتی ہے اگر آپ دودھ وغیرہ کے ساتھ نہیں لے سکتے تو آپ اس کو ایسے بھی چبا سکتے ہو چوکلیٹ فارم میں ہے یہ اس میں کچھ ایسے پروڈکس یوز ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے جو سٹیروائٹس وغیرہ یوز کی ہیں تو یہ اس کے جرمز کو جو ہے اندر ہی ختم کر دیتا ہے جو نقصان ملے گا آپ کو تو یہ اس کو جو ہے آپ کو اس سے بچاتا ہے پرائز دونوں بہت ریزنیبل پرائز ہے اب اس کے بعد میرے پاس ایک سپیشل دوسرا پروڈکٹ ہے وائکنگز ایمینوز کا اب وائکنگ ایمینو کیا ہے اب وائکنگ ایمینو جو ہے یہ آپ کے یہ ٹیبلٹس ہے ایمینوز ٹیبلٹس یہ آپ کے جسم کے لیے لازمی ہوتا ہے اب وائکنگز ایمینو ٹیپس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ویٹ کو بھی بڑھاتا ہے آپ کے میٹابولزم سسٹم کو میں بھی ہیلپ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سٹیرویڈز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں سپیشلی ڈینو بال وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وائیکنگز ایمینو نیچرلی یوز کر لو تو آپ کے مسل کو جو ہے وہ آہستہ سے گروت ملے گی اور دوسرا اور کوئی مسلہ آپ کو نہیں ملے گا نہ لیور کینسر نہ آپ کو کیڈنی انجریز کچھ بھی نہیں ملے گی یہ 300 ٹیپس ہے تو نورملی پرو بوڈی بیلڈر دن میں چار یوز کرتا ہے تو آپ اگر پرو نہیں ہو تو آپ دو یوز کر سکتے ہو تین یوز کر سکتے ہو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے اسی طرح یہ انسین کٹ بھی ہے جو میں نے آپ کو دو تین اور پروڈکس دکھائے ہیں سپیشلی جو ہے یہ ویٹ لاؤس کے لیے ہے اور یہ بھی ایک تیز فارمولا ہے تو یہ آپ جم جاتے ہو تو آپ کو یہ یوز کرنا ہے یہ صرف جنڈس کے لیے ہے اب ایک دوسرا سپیشل پروڈکٹ ہے پلیٹنم ہائیڈرولائز کولاجنز اب یہ کیا ہے اب یہ آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ آپ کے جسم میں اتنی لازمی ہوتی ہے یہ اس کا مثال یہ ہے کہ آپ کے جسم میں ایک پروٹین بلینڈ ہوتا ہے جسے کولاجنز کہتے ہیں تو یہ آپ کے جوئنٹس آپ کے ہیئر فال آپ کے سکن آپ کے نیلز آپ کے آئی سائٹ تک جو ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ نقصان سے بچاتا ہے جو ہیئر فال ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے اگر آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے تو اس کو بچاتا ہے نیلز خراب ہو رہی ہے تو اس کو بھی بچاتا ہے یہ سپیشلی ایک لڑکیوں کے لئے پروڈکٹ ہے جو لڑکیاں اکثر پوچھتی ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ہماری لئے اچھی ہوگی یا جوئنٹس جو پین ہوتا ہے ان کے لئے بہت زبردست ہے تو یہ ان سب میں جو ہے آپ کو یہ یوز ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک دو پروڈکٹس اور بتاتا ہوں یہ پروڈکٹ جو ہے اب یہ پروڈکٹ آپ کو ایک نیشنل شیپ میں مل رہا ہے جس طرح کہ اگر آپ فیٹ لوس کرنا چاہتے ہو اور آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ آپ کو اسی طرح ملے گا جیسے کہ یہ اس میں اب تین سیٹز جو ہے ایک ساتھ یوز کیے ہیں گورانا سیٹ کوفی سیٹ اور گرین ٹی سیٹ اب یہ بلکل سائٹ ڈیفیکٹس اس میں نہیں ہیں یہ دن میں دو ٹیبلٹس آپ یوز کرو گے سکسٹی ٹیب ہے لیڈیز جنڈز دونوں یوز کر سکتی ہیں اور یہ اگر آپ صرف واک بھی کرو گے تو آپ کو بوسٹ بھی ملے گا اور آپ جو ہے فیٹ لوس بھی کر سکتے ہو اب ہمارے پاس ایک بہت زیادہ خطرناک فارمولا تھا ہے جسے کہتے ہیں درے پر اب درے پر کیا ہے درے پر ایک پاودر فارم میں فیٹ لوس فارمولا ہے جو لوگ کیپسولز اور اس سے ڈرتے ہیں تو وہ یہ یوز کرتے ہیں یہ آپ کو گیرینٹی کے ساتھ گیرینٹی کے ساتھ اگر آپ یوز کرو گے تو ترٹی یا ٹوئنٹی فائیو ڈیز میں آپ کو ریزلٹ سامنے آئے گا کہ واقعی اس نے کام کیا ہے مگر اگر آپ کا سٹیمنا اور آپ کا ایمیون سسٹم سٹرانگ نہیں ہے تو آپ یہ نہ یوز کریں کیونکہ اس کے لیے ایکسرسائز بھی بہت ٹف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹمک کا جو ہے وہ مضبوط ہونا لازمی ہے اب سپیشلی میرے پاس جو لاسٹ میں ایک دو پروڈکٹ ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ووریئر پری ورکاوٹ ہے نیو ٹریکس کا یہ بھی بہت پاورفل پری ورکاوٹ ہے یہ ابھی میں موجودہ جو چیز یوز کر رہا ہوں تو وہ ہے ہیڈ نائٹ میر یہ انٹینس پری ورکاوٹ ہے اب آپ کو جو ہے اس پروڈکٹ اگر آپ یوز کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی میں جو چیز یوز کر رہا ہوں تو مجھے بوسٹ بھی ملتی ہے اگر آپ ایکسرسائز کرو گے تو دل بھی جو ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہوگا زیادہ تر گرمیوں میں لوگ کہتے دل خراب ہوتا ہے یہ وغیرہ تو یہ چیز جو ہے آپ کو ان سب جو بہانے کرتے ہو آپ لوگ تو اس سے آپ کو دور لے جاتی ہے اور دوسری بات یہ آپ ٹوئنٹی فائف منٹس پہلے جب یوز کرتے ہو تو آپ کو خود بخود فیل ہوگا کہ میں نے کچھ یوز کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر باڈی بیلڈر جو ہے وہ سموک کرتے ہیں یا جو بگینرز وہ سموک کرتے تو وہ کیا چیز ہوگی جم بھی کرے اور سموک سے بھی ہمارا دھیان ہٹ جائے تو اب اس میں یہ پری ورکاؤٹ جو آپ کو میں نے جو بھی دکھائے یہ آپ یوز کرنا سٹارٹ کروگے نا تو اس میں کیفینز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ٹینشن وغیرہ جو لوگ کہتے کہ سگریٹ پی کے ہماری ٹینشن ختم ہو جاتی وہ بکواس وغیرہ جو کرتے تو اس سے آپ کی دماغ ہوتا ہے یہ بلکل فریش رہتا ہے نہ سگریٹ نہ نشے وغیرہ جو ہے آپ کا خیال وہاں پہ جائے گا جب پری ورکاؤٹ آپ یوز کروگے پری ورکاؤٹ بہت سبردست چیز ہے میں جانتا ہوں اسے لوگوں کو جو سگریٹ وغیرہ پیتے تھے اور آتے تھے ہمارے پاس کہ اس سے کس طرح بچا جائے تو میں نے سگریٹ ان کو یہ ریکمنٹ کیا تھا تو سگریٹ وغیرہ سے الحمدلللہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نے بہت کم کیا ہے اور جنہوں نے کچھ لوگوں نے چھوڑ بھی دی ہے اب لاسٹ میں جو ہے میں آپ کو صرف ایک پروڈکٹ بتاؤں گا جو میں خود یوز کرتا ہوں اور وہ بھی میں صرف تھائیس کے ایکسرسائز کے دوران یوز کرتا ہوں مطلب اس سے پہلے یوز کرتا ہوں تو وہ ہے جوکر اب جوکر ایک ایک فارمولا ہے جو بہت زیادہ سب سے تیسترین فارمولا یہ ہے یہ میں خود جو ہے میرے نو سال ہو گئے بوڈی بلڈنگ کے اور میں خود جو ہے یہ کم سکوپ یوز کرتا ہوں یہ یوز کرنے کے بعد جو ہے میں تقریبا بیس منٹ بعد جب ایکسرسائز کے لئے سائز کرتا ہوں تو مجھے بلکل اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ بلکل میرے دماغ اس کو محف کر دیتا ہے اور یہ صرف پرو بوڈی بلڈرز کے لئے میں ریکمنٹ کرتا ہوں اب میرے پاس ایک دوسری سپیشل پروڈکٹ ہے سپیشل اکسیجن جو ہوتے ہے اس کا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اب زیادہ تر لوگ کو اکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر لوگ چلے جاتے ہیں ہائیکنگ پہ چلے جاتے ہیں یا سپورٹس وغیرہ کرتے ہیں یا سردیوں میں ایستما مسئلہ ایستما تو ہر موسم میں ہوتا ہے مگر سردیوں میں سانس زیادہ بند ہوتی ہے تو یہ ایک سپیشل پروڈکٹ جو ہے میں نے ایمپورٹ کیا ہے اور یہ پوٹیبل اکسیجن ہے اس میں ترٹین لیٹر اکسیجن آتا ہے آپ لوگ کے پاس اور ٹو فیفٹی پفز جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے تقریبا استعمال اس کیسی ہے استعمال کی ایسی ہے کہ آپ اگر کو کوئی مسئلہ آ جائے یا کچھ ہو تو یہ آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہو اس طرح رکھ کے ایک پف دے کے آپ خود بخود جو ہے وہ آپ کو یہ ریفرشمنٹ بھی دے گا یہ دوسری بات یہ ہو اور یہ 250 پف شو ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہائیکنگ پہ چلے جاؤ اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہو فرسٹ ایٹ کے لئے یوز کر سکتے ہو تو میں اب ایک ہمارے پاس سکل لیپس کے اوریجنل جو شیکر میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں کمپنی سے میرے لیے انسین وے کا جو میں نے ریویو دیا ہے انسین لیپس کا یہ ان کے اوریجنل شیکر سے انسین لیپس کے اوریجنل شیکر ہے ان پہ اپنا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے ان کا سکل شیپ میں ہے یہ سپیشل پری ورکاوٹ کے لیے یوز ہوتا ہے آن لائن آپ کو یہ ایٹین ہنڈرڈ ٹو تاوزن تک ملے گا ہماری شاپ میں آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ آپ کو ملے گا ون تاوزن تک ملے گا اگر آپ آئے یوٹیوب کے ذریعہ ٹک ٹاک کے ذریعہ آپ کو سپیشل آف دے سکتا ہوں